سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سورہ آل عمران و آیت نمبر تیس سے ہم آج انشاءاللہ تصویر بیان کریں گے ان اللہ استفا آدم و نوحا و آل عمران و آل عمران و آل عالمین بے شک اللہ نے سن لیا منتخب فرمایا آدم کو نوح کو آل عمران کو اور آل عمران کو پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے رریتم بعدها من بعد یہ ایک دوسرے کی اولاد تھے اللہ خوب سننے والا ہے اور جاننے والا ہے یہ چند انبیاء کے نام سب سے پہلے تو آدم کو منتخب فرمایا انسان اول سب کے والد اور آگے ان کے تقریباً ایک ہزار سال بعد حضرت نوح آتے ہیں تقریباً ان کے ایک ہزار سال بعد حضرت ابراہیم آتے ہیں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اولو العزم رسول تھے اور صرف حضرت ابراہیم کا نام نہیں لیا ان کی پوری آل کا نام لیا ان کی آل کو ہم نے دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا اور آگے آل عمران کو چن لیا عزیزہ علی قرآن یہ نبوت اللہ کی عطا ہوتی ہے یہ اللہ کا انتخاب ہوتا ہے وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے ویسے تو ہمیں اللہ تعالی جو کچھ بھی عطا فرماتا ہے وہ اس کا انتخاب ہوتا ہے کس کو کیا دینا ہے کس کو لمبا ترنگا جسم عطا فرمانا ہے کس کو بہت اچھی صحت دینی ہے کس کو معذور بنا کے بھیجنا ہے کس کو بہت ذہین بنا کے بھیجنا ہے کس کو بہت بڑا شاعر بہت بڑا فنکاب کس کو بہت بڑا خطیب کیا بنا کے بھیجنا ہے یہ اس کا اپنا ایک نظام ہوتا ہے وہ وہ اپنے نظام کے تحت اپنے انتخاب کے تحت لوگوں کو صلاحیتیں عطا فرما کے بھیجنا ہے اور اس کی ہر عطا ہوتی تو انتخاب ہے لیکن اصل میں انتہان ہوتی ہے اور سب سے بڑا انتہان خود نبوت ہوتی ہے کہ جس شخص کو نبی بنایا گیا ہے رسول بنایا گیا ہے کیا وہ اس عطا پہ جس اتنی بڑی نعمت کو وہ سنبھالتا بھی ہے یا نہیں اس کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے یا نہیں فرمایا ان لوگوں کو ہم نے پوری دنیا کی رہنمائی کے لیے منتخب کر لیا اور فرمایا کہ اس سے بڑا کوئی منصب نہیں ہوتا ہے رسالت اور نبوت سے بڑا اس کائنات میں اللہ کی ذات کے بعد کوئی مقام نہیں ہوتا اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان کی آگے جو اولاد ہوتی ہے یہ ایک دوسرے کی آگے اولاد ہیں جسمانی بھی اور یہاں روحانی براد ہے شیخ حضرت ابراہیم سے جب کہا گیا کہ اِنِّ جَائِلُكَ لِلنَّاسِ اِمَامَا اے ابراہیم میں تمہیں انسانوں کا امام بنانے لگاؤں قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِ تو ابراہیم پوچھنے کے لئے کہ اے اللہ پھر میری اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے ان کو بھی آپ امام بنائیں گے تو میں یہاں لَا يَنَعْلُ أَحْدِ الظَّالِمِينَ ان میں شکوئی اگر ظالم نکلے تو میرا یہ وعدہ جو ہے ان پہ پورا نہیں ہوگا ان کو میں نکال دوں گا اس احد سے تیری تجھے اور تیری آل کو میں نے امام بنا دیا امامت عطا کر دی لیکن ان میں سے جو ظالم ہوں گے حد سے گزرنے والے ہوں گے ان پہ میرا یہ احد جو ہے لاغو نہیں ہوگا ان کو میں نکال دوں گا اس میں سے تو بات یہ ہے کہ سب سے بڑا منصب رسالت اور نبوت اور اس کے بعد کونسا منصب ذریتن دنبادغا منباد ان کی آگے جو روحانی اولاد ہے ان کی جانشین ان کے مشن کو اور ان کے مقصد کو پورا کرنے والے یہ ہیں جو پھر دنیا کی رہنمائی کرتے ہیں یہ سب سے بڑا مقام ہے آگے چل کے ابھی ہم پڑھیں گے کہ انسان کے لیے مسلمان کے لیے اور مومن کے لیے اور اللہ کے ولی کے لیے جو سب سے بڑا رتبہ ہے وہ اقامت دین کا ہے دعوت کا ہے اور اسی کو انصار اللہ آگے چل کے کہا گیا ہے اللہ کے مددگار کو ورکرز آف اللہ اللہ کے مشن میں اللہ کے ساتھ ساتھ چلنے والے یہ سب سے بڑا رتبہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ اپنا مددگار اور اپنے ساتھی قرار دیتا ہے تو حضرت عیسیٰ کا آگے ہم ذکر پڑھیں گے کہ فرماتے ہیں من انصاری اللہ اللہ کے راستے میں میری مدد کرنے والا کون ہے دین سب سے پہلے پیش تو کیا علماء کے سامنے یہودیوں کے سامنے فقہہ کے سامنے بڑے بڑے پیروں فقیروں کے سامنے جب وہ سارے مو پھیر گئے تو دعوت عام دے دی غریبوں کی طرف متوجہ ہو گئے من انصاری اللہ اللہ کے راستے میں میرا مددگار کون ہے قال الحوالیون نحن انصار اللہ کچھ لوگ جو واقعتا انصار تھے اور اللہ کا دین قائم کرنا چاہتے تھے انہوں نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں تو جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے انصار ہونے کا اپنے مددگار ہونے کا یہ ولی سے بڑا رتبہ ہے ایک ہوتا ہے دوست ایک ہوتا ہے مددگار اللہ تعالیٰ جنہیں اپنا مددگار قرار دیں یہ رتبہ سب سے بڑا ہوتا ہے ان کے بارے میں کہا کہ یہ آل پیمبر ہیں ذریتم بعدها من بعد یہ ایک دوسرے کی آگے آل ہیں روحانی طور پر یہ دعوت دین کا اور اقامت دین کا سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں میں کئی جگہوں پہ آل کا مفہوم واضح کر چکا ہوں کہ نبی کی آل جو ہوتی ہے وہ اس کے مشن کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں اور اس مشن میں ان کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں ان کو نبی اپنی آل قرار دیتا ہے موسیقی